یہ جو آپ نے شیڈول فرمایا ہے اس کے سلسل میں ارز کردوں کہ ایک صاحب گھوہ میں رہتے تھے اچھی زندگی گزر رہی تھی سڈنلی ان کے حالات خراب ہونے شروع ہو گیا تو تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے کرس ملنا بند ہو گیا گھر کی چیزیں بھگ گئیں فاقے تھے اور وہ صاحب تھے تو ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ تمام دعائیں کر لیں تمام کوششیں کر لیں کچھ حاصل نہیں ہوا تو اگر مجھے فاقوں ہی سے مرنا ہے تو گھوہ سے تھوڑے فاصلے پر پہاڑ ہیں تو میں کسی غار میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہوں اللہ اللہ کرتے کرتے دم نکل جائے گا اچھا ہے عبادت میں جان گئی تو وہ صاحب اٹھے اور گھوہ سے باہر پہاڑ پر چلے گئے تو چونکہ یہ بھی گزرگاہ سے ہی چل کے اوپر جا رہے تھے تو رائٹ سائٹ پر انہیں ایک غار نظر آئی میں کہا کہ یہ اچھا ہے تو اس میں ڈیرے لگا لیے اور اللہ اللہ کرنے لگے دو تین دن کے بعد وہاں ایک کافلہ گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ غار میں ایک صاحب بیٹھے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں وہ رک گئے تو انہوں نے وہاں جھاڑو بھی دے دیا تو اپنے ہی ان کے پاس جو سامان تھا میں کھانے پینے کا سامان نکال کے وہاں رکھ دیا اور جلا گیا کافلہ ان کے جاتے ہی ہیں کھانا کھایا پیٹ بھر کے پھر دو تین دن کے بعد وہاں سے کافلہ گزرا وہ بھی رک گئے چیزیں ہوتے ہوتے مشہور ہو گیا ہر وہ کافلہ جو ادھر سے گزرتا تھا وہ ان کی غار کے باہر کافی سامان رکھ جاتا تھا تو یہ سارا وقت عبادت میں لگے جاتے تھے تو ایک دن فشتہ آیا اور اس سے کہنے لگا کہ رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش پوری کر دوں کیا چاہیے آدمی ذہین تھا اس نے کہا لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے کیا چاہیے لیکن اس سے پہلے میرے دو کنفینس ہیں وہ دور کر دو تو فرشتہ نے کہا کہ یہاں بولو کہ یہ بتاؤ کہ رب تعالیٰ کتنا عمیر ہے تو اس نے کہا پاگل ہوئے یہ کیسا سوال ہے کیا بتاؤں گا اس کا تو خزانے بہحد و حساب ہیں تو کیا بتاؤں گا میں نے کہا چلیے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور آپ کے لئے سہولت پیدا کر دیتا ہوں یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کے باعث خاندان ملا کے جتنی دولت ہے اللہ کی اس سے زیادہ ہے وہ نے کہا کہ کئی ٹریلین ٹائمز وہ نے کہا نہیں تو مجھے سمجھانے پا رہے ہیں ایک بار پھر ریفریش کر دوں میں اپنا سوال یہ بتائیے کہ رب تعالیٰ کہ ایک روپے کا ہمارے ایک کتنے روپاؤں کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے تو رب کا ایک روپے ہمارے کتنے روپاؤں کے برابر ہے فرشتہ نے کہا اس کا کیا جواب دوں گا تو مجھے بھی کنفیوز کر رہا ہوں انہوں نے کہا چلو یوں بتاو کہ اللہ کا ایک روپیہ اور ہمارے سو روپے وہ نے کہا نہیں اس سے زیادہ ہے ہزار کہنے بہت زیادہ لاکھ ہوتے ہوتے بعد چلی گئے ٹین بلین پہ فرشتہ نے کہا کہ اللہ کا ایک روپیہ تم لوگوں کے ٹین بلین کے برابر ہے انہوں نے کہا لو مسئلہ ختم ہو گیا اتنی سی بات تھی آپ گھبرا رہتے ہیں دوسرا سوال میں بتا رہتا ہوں تو فرشتہ نے کہا کہ وہ بھی بتا دو کہ اللہ کے ٹائم کی ہماری دنیا کے ٹائم کے ساتھ یہ ریلیشنشپ کیا ہے اللہ کا ایک منٹ ہمارے یہاں کے کتنے گھنٹوں کے برابر ہے تو اس نے کہا کہ تم عجیب پاگل آدمی ہوں میں کسی ڈیوٹی پر آئے ہوں تم مجھے کہیں مل جا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا کیا اللہ کا ایک منٹ ہمارے گھنٹے کے برابر اور اس نے بہت دیا کہا کیا سو دن کے برابر ہے اس سے زیادہ ہے کرتے کرتے وہ پہنچ گیا کہ اللہ کا ایک منٹ دنیا کے ہزار سال کے برابر ہے اس نے کہا مسلحہ حال ہو گیا اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے کہا تم زیادہ نہیں ایسا کرو اللہ میاں کا ایک روپیہ مجھے لادو تو فریشتہ نے کہا کہ اچھا ایک منٹ کہتا ہے رہنے دو ہزار سال کو انتظار کرے گا تو بات یہ ہے حضور یہ شیڈول میں دے بھی دوں آپ کو ہتھوڑے برسنے کا کیا کہنے بات بنے گی نہیں وہ اصل میں یہ سوال آپ نے جو کیا ہے بہت ہی ٹیڈیس قسم کے ایک سسٹم کی طرف اشارہ آپ نے کر دیا رب تعالیٰ اس کائنات کو ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس پر چلا رہا ہے اس کی بہتری مثال میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے یہ جو دنیا ہے یہ جگسہ پزل ہے اس کے اندر چھوٹے بڑے مقتل پیسز ہیں ہر پیس اپنی جگہ پر اگر قائم ہے تو یہ ایک پراپر شیپ بنی ہے ایک پیس بھی اس میں سے یقین مسنگ ہو جائے تو وہ شیپ ختم ہو جائے گی یہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہوتا ہے جیسے ویلڈر حضرات اگر ویلڈنگ یہاں کرنی ہوتی ہے تو اس اوبجیکٹ کو یہاں پہ کلیمپ کریں گے دو تین جگہوں پر فاسٹ لیپر حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جہاں ویلڈنگ ہو رہی ہے وہیں پہ اسے کلیمپ کیا جائے لیکن وہ تجربے سے ہی اپنے علم سے ہی جانتے ہیں کہ جب میں یہاں ویلڈ کروں گا تو یہاں کا ٹیمپریچر بارہ سو ڈیگری سنٹیگریٹ پر جائے گا تو اس سے سٹریسز اس کے فاصلے پر ڈیویلپ ہوں گے جہاں گرم اور تھنڈا دونوں مل رہے ہوں گے تو وہاں سٹریسز ڈیویلپ ہو جائیں گے تو ٹیڑا وہیں سے اوبجیکٹ ہو جائے گا تو وہ انکہ کلیمپ کرتا ہے وہ سے ٹیڑا نہ ہونے پائے تو جو کہ جیس دنیا میں میرے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کے اثرات کہیں اور جا رہے ہیں اس ویلنگ کی طرح تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں پیش رہا ہوں ایک کا عروج دوسرے کا زوال ہے دوسرے کا زوال ایک کا عروج کا باعث بن رہا ہے ایک کی موت دوسرے کی حیات ہے چوہے کی موت زندگی دیتی ہے سامپ کو اسی طرح مکھی کی موت مکڑے کو زندگی دیتی ہے ہم اکثر واقعات یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا مجھے تیار کیا جا رہا ہے کسی بڑے انعام کے لیے مل میں سے گزارا جا رہا ہے یا یہ میرے کچھ غلط کاموں کا مجھے سزا دی رہا ہے اکثر واقعات یہ ہوتا ہے کہ جس کو آج میں اپنے لیے سزا سمجھ رہا ہوں جب میں پانچ سال کے بعد ہائنڈ سائٹ میں دیکھوں گا اسے تو مجھے یہ پتہ چلے گا کیوں ہو مجھے تو تیار کیا جا رہا تھا اس بڑی ذمہ داری کے لیے اس کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے کہ یہ جس سے مجھے گزارا جا رہا ہے یہ ہے کیا لیکن ایک بات ضرور ہم جانتے ہیں میں اور آپ اللہ بہت مہربان ہے اس میں شک نہیں میں کتابی بات نہیں کر رہا یہ شاید میں پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ رب تعالیٰ بہت مہربان ہے یہ جو آج مجھے سوئی چپ رہی ہے اس کے پیشے مسئلت ہے کل کو رب تعالیٰ مجھے اب آپ ایک چھوڑی سی بات دیکھئے ڈاؤن سینڈرم بچے ہوتے ہیں آرٹیسٹک آرٹیسٹک ہوتے ہیں بچے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے کسی بات کی سزا دے دی ہمیں ہمارے آزمائش آگئی لیکن در حقیقت وہی ایک بچہ جو آرٹیسٹک ہے یا ڈاؤن سینڈرم ہے وہ ماں باپ کے جنت کی گیرنٹی ہے کہ اس بچے کو وہ سنبھال رہے ہیں رب تعالیٰ اسی کے سطح کے ان کو جنت میں ڈال دے گا اب آپ دیکھئے ہمارے نکتہ نظر میں اور اصل میں کیا فرق ہے میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جب ہم اس پروسس سے گزر رہے ہوں تو اس سے گزرنے کا بہترین جو راستہ ہے وہ خاموشی ہے میں نے یہیں کسی سٹنگ میں ایک بات ارز کی تھی کہ فقیر جھوٹ نہیں بولتا کبھی لیکن تین موقع ایسی ہیں جن پر جھوٹ بولتا ہے ایک یہ کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرتا ہے جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تنظرست ظاہر کرتا ہے بظاہر یہ جھوٹ ہے لیکن درحقیقت شکر گزاری کا آل اتنین طریقہ ہے تو جب ہم اس مل میں سے گزار جا رہے ہوں تو اس سے آسانی سے گزر جانے کا خاموشی ایک راستہ ہے آپ دیکھئے انعامات کی بارش کیسی ہوتی ہے اس کے بعد اب اگر میری جگہ قاسم علی شاہ صاحب ہوتے تو یہ چونکہ الفاظ کے شہنشاہ ہیں تو قاسم علی شاہ صاحب یہ فرماتے کہ رات جتنی اندھیری ہوگی صبح اتنی ہی چمکدار ہوگی نہیں کا موسیقی